دارالالفتہ والرشاد نازم آباد کے بانی حضرت فقیع الاسر مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ نے رمضان تیرہ سو تیرہ سی ہجری میں ایک ایسا کام شروع کیا جو اس وقت باقاعدہ نظم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ فارغ التحصیل علماء میں سے بازوق اور زی استعداد حضرات اپنے اپنے اداروں میں بڑے مفتی صاحبان کے ساتھ کام کرتے اور رفتہ رفتہ فتوہ نویسی سیکھتے تھے لیکن باقاعدہ طور پر تمرین افتہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے محض توقل علی اللہ فارغ التحصیل علماء کے لیے باقاعدہ تمرین افتہ و اصلاح کی بنیاد جانی اور اسی مناسبت سے اس ادارے کا نام دارالفتہ والرشاد رکھا جس نے علماء طلباء اور عوام میں تسلب فی الدین کے حوالے سے ہونچا مقام پایا اور پھر جب دارالفتہ والرشاد کے کام میں وسط پیدا ہوئی تو جامیت الرشید کا قیام عمل میں آیا جامیت الرشید کے اسی پس منظر کی روشنی میں جامیہ میں تخصص فیل فقہ والفتہ کا خصوصی احتمام ہوتا ہے طریقہ کار شرع مسائل کے جوابات کے لیے دارالفتہ میں کام کرنے والے اساتذہ کی تعداد تیس تا پیتیس ہیں جو مختلف حقات میں شرع مسائل کے جوابات کے لیے باقاعدہ وقت دیتے ہیں اتنی بڑی تعداد کے باوجود ساری ڈاک کا جواب ممکن نہیں ہوتا اس لیے ہر سال یکم شابان سے پندرہ شوال تک ڈاک کی وصولی بند کی جاتی ہے تاکہ جمع شدہ ڈاک کا بیک لاغ نمٹایا جا سکے دارالفتہ سے اہم عبادات و معاملات کے احکام سے متعلق کتابچے رسائل بھی شائع ہوتے ہیں مثلا رمضان، تراویح، صدقہ فطر، قربانی، حج، زکاة وغیرہ کے مفصل احکام اور فضائل ہفت روزہ ضرب مومن کے خصوصی زمیموں میں شائع ہوتے ہیں اس کے علاوہ ضرب مومن میں آپ کے مسائل کا حل اور خواتین کا اسلام میں دینی مسائل کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہر ہفتے دیے جاتے ہیں سمت قبلہ کے تائیون کی خدمات بھی شعبہ دارالفتہ سے پیش ہوتی ہیں ملک اور بیرون ملک سے موصول ہونے والی درخواستوں پر دارالفتہ سے علماء کی جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں جو خود جا کر سمت قبلہ قائم کرتی ہیں فتوہ حاصل کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات برائے استفتا تحریری طور پر موجود ہیں ان میں وہ ذریعی اصول بھی بیان کر دیے گئے ہیں جن کی مدد سے مسائل صحیح طور پر پیش کرنے اور ان کا حل طلب کرنے میں مدد ملتی ہے احسن الفتاوہ حضرت والا مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ کا وہ علمی شاکار ہے جو علمی حلقوں میں سنت کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر دارالفتہ کی زینت ہے احسن الفتاوہ میں درج تمام فتاوہ حضرت والا کے دست مبارک کے لکھے ہوئے ہیں یا حضرت والا کی نظر سے گزرے ہوئے اور ان کے تصدیق شدہ ہیں دارالفتہ برائے تجارتی اور مالیاتی امور صدر کراچی ایک مسلمان تاجر تیانت صداقت نفع کی تقسیم تشہیری اخلاقیات اور دیگر تمام کاروباری معاملات میں وہی کی تعلیمات کا پابند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزات خود تجارت سے منسلک ہونا جہاں ایک مسلمان تاجر کا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے وہیں اس سے تجارت سے متعلق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا تقاضہ بھی کرتا ہے تجارتی شعبے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جامعہ تر رشید کراچی کے زیر احتمام شہر میں تجارتی اور مالیاتی امور سے متعلق شرعی رہنمائی کا بندوست کیا گیا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی مفتیان کرام اور تاجر برادری کے ماں بین فاصلے سمٹیں گے تاجر برادری کے معاہدات اور کاروباری لیندین وحی کے نور سے روشن ہوں گے اور مفتیان کرام کو تغیر پذیر کاروباری دنیا کے نشب و فراز سے آگاہی میں سہولت ہوگی اگراز و مقاصد مسلکی اختلاف سے بچتے ہوئے قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں صرف اور صرف مالیات، تجارت، وراست اور زکاة و عشر سے متعلق مسائل کا قابل عمل حل پیش کرنا تجارتی کمپنیوں کا سروے کر کے غیر شرعی امور کی نشاندہی اور متبادل فراہم کرنا تجارت و مالیات کے اہم امور پر ماہرین کے لیکچر اور تربیتی پرگراموں کا انعقاد کرنا شریعت کی روشنی میں تجارتی و مالیاتی موضوعات پر معلوماتی کتاب چشائے کرنا عملی طریق ایکار سائلین کی سہولت کے لیے شرعی رہنمائی کا ایک قصیر الجہتی نظام وضع کیا گیا جس کے تحت مسائل زبانی بھی معلوم کیے جائیں گے اور تحریری بھی زبانی مسائل معلوم کرنے کے لیے بالمشافہ ملاقات کے علاوہ فون پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے جبکہ تحریری مسائل خط ای میل اور فیکس کے ذریعے جمع کرائے جا سکتے ہیں خدمات کا پیکیج کمپنی کا شرعی آڈٹ اور نقائش کی دوری معاہدات کی ویٹنگ سکیننگ زکاة فطرہ قربانی اور حج وغیرہ کے نساب کی بزریا ای میل فوری دستیار وراثت کے تمام مسائل کی ای میل کے ذریعے بروقت فراہمی کمپنی ملازمین کے متعلقہ کام کے لحاظ سے شرعی تربیت حج و عمرہ کی تربیتی نشستیں بزریا ملٹی میڈیا پروجیکٹر مالیاتی مسائل اور ان کی اہمیت پر مبنی اصولی ہدایات بزریا ایس ای میس سوخت بے ہیں تاجر برادری کے لیے بین الاقوامی اصفار میں قبلے کا تائین نماز شہر و افطار کے نقشے تیار کرنا درس قرآن درس حدیث اور درس فقہ کے ذریعے تجارتی امور میں اتباع شریعت کو فروغ دینا سیمینارز ہر ماہ تجارتی اور مالیاتی موضوعات پر ایک سیمینار گل بہار لون بہدر آباد میں منقد ہوتا ہے جس میں تاجر برادری کی بھرپور شرکت ہوتی ہے انی سیمینارز سے متاثر ہو کر چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کراچی نے اپنے عراقیم کے لیے سیمینار کروایا جس میں کم از کم چار تاجروں نے وہیں سودی کاروبار سے توبہ کرنے کا اعلان کیا دارالفتہ صدر کراچی کے زیر اعتمام منقد کیے جانے والے مجوزہ سیمینار کانفرنسیں اور بیانات میں سے چند ایک کے موضوعات یہ ہیں اسلامی معاشی نظام اور اس کے محاصن اسلام اور جدید معاشی نظام تقابلی جائزہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ مسلم تاجر کا دائرہ کار اور ذمہ داریاں کاروبار کا اسلامی تصور خرید و فروخت کی مروجہ شکلیں نظام زکاة اسلامی معاشرے کا طرح امتیاز تقسیم دولت کا اسلامی نظریہ مساریف زکاة و عشر درجہ بدرجہ اسلامی تجارتی اصولوں کی روشنی میں حصص کا کاروبار درامت برامت کے شرع احکام غیر سودی بینکوں سے معاملہ تقافل کی ضرورت اور گنجائش فلکیات فلکیات ایسا علم ہے جو اجرام فلکی ان کی ساخت کیفیت اور حرکت وغیرہ سے بحث کرتا ہے ایک مسلمان کی نظر میں اس علم کی غائط محض اتنی نہیں ہے کہ کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹائے جائے بلکہ اصل مقصد خالق حقیقی کی معرفت کا حصول اور اس کے احکام کی بجاوری میں اس کائنات کے احوال سے مدد لینا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم فلکیات نہ جانتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ناقص ہے قرآن مجید میں آیات کونیا کی تعداد سات سو ہے ان کا صحیح طور پر سمجھنا علم فلکیات سے شناسائی پر موقوف ہے فقیح الاسر مفتی آزم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے جو تجدیدی کام لیے ہیں ان میں سے ایک علم فلکیات کا اہیہ بھی ہے ہر علم و فن کی طرح فلکیات بھی ایک متنوے فن ہے جس میں سے تین امور کا تعلق براہ راست مسلمانوں کی عبادات سے ہے تخریج اوقات السلات یعنی نمازوں کے صحیح اوقات معلوم کرنا تخریج سمت قبلہ یعنی قبلے کا رخ معلوم کرنا رویت حلال نیا چاند دیکھنا انیس سو ستتر میں تخریج اوقات السلات سمت قبلہ رویت حلال اور قمری اور شمسی تاریخوں کی تبدیلی کا پوری دنیا میں سب سے پہلا کمپیوٹر پروگرام بنانے والے ماہر فلکیات ڈاکٹر پروفیسر کمال عبدالی صاحب مقیم امریکہ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب ارشاد العابد ہی سے اصل رہنمائی حصل کی تھی ڈاکٹر کمال عبدالی صاحب کا طویل خط اور مکمل کمپیوٹر پروگرام احسن الفتاوہ جلدسانی میں درج ہے خدمات اور کارکردگی جامعہ تر رشید کے شعبہ فلکیات کے تحت اس وقت جو خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں درس نظامی کے درجہ سادسہ میں فلکیات کی تعلیم شامل نصاب ہے متخصصین فی الفقہ کو آل سطح پر فلکیات اور مبادیات فلکیات یعنی ریاضی و جغرافیہ وغیرہ کی تدریس کرائی جاتی ہے سال بھر مختلف انفرادی اور اجتماعی مختصر فلکیاتی کورسز کا احتمام ہوتا ہے ہر ماہ اوسطاً دو مساجد کی تخریج سمت قبلہ جس کے لیے جامعہ تر رشید کے شعبہ فلکیات سے علماء کرام کا ایک وفت خود جا کر مسجد کی سمت قبلہ قائم کر کے آتا ہے سمت قبلہ کے تائیون کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے چند مشہور یہ ہیں شمال کے ذریعے یعنی پہلے شمال معلوم کی جائے پھر شمال سے قبلہ کا انحراف معلوم کر کے سمت کا تائیون کیا جائے کمپاس کے ذریعے یہ بھی در حقیقت شمال معلوم کرنے کے بعد سمت قبلہ کے انحراف کے بقدر زاویہ بنانے کا طریقہ ہے آج کل قبلہ نمہ بھی ملتے ہیں جس کے ساتھ مختلف شہروں کے لیے زاویہ قبلہ کا کتابچہ ملتا ہے سورج کے سائے کے ذریعے اس میں سال میں دو دن ایسے آتے ہیں جب سورج کا سہل بیت اللہ کے عرض البلد کے برابر ہوتا ہے اس دن میں این نصف النہار کے وقت سورج بیت اللہ کے این اوپر ہوتا ہے لہٰذا جہاں جہاں اس وقت سورج تلو ہو ان مقامات میں عمود کا سایہ قبلے کی مخالف سمت میں بنے گا جس سے قبلے کا تائیون کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہر دن میں سورج کی حرکت کے حساب سے بھی قبلے کا تائیون کیا جاتا ہے اس میں ان اوقات کی تخریج کرنا ہوتی ہے جب سایہ با این ہی قبلہ رخ یا اس سے نوے یا ایک سو سی کا زاویہ بنائیں اور ان اوقات میں کسی بھی عمود کے سایے سے قبلے کا تائیون کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ آسان اور زیادہ معتبر ہے البتہ اس میں اوقات مخصوصہ کی تخریج پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ نے احسن الفتاوہ میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے لیے ان اوقات کا سالانہ نقشہ دے دیا ہے پاکستان سمیت تمام آباد برریازموں کے ممالک کے لیے نماز کے دائمی نظام اوقات تیار کیا جاتے ہیں اور سمت قبلہ کے تائیون کے لیے آنے والی درخواستوں کے مطابق بین الاقوامی سطح پر سمت قبلہ کا تائیون کیا جاتا ہے اوقات سلات کے نقشوں کی سالانہ اور ست تعداد پندرہ سے پیس بنتی ہے ملکی و غیر ملکی سطح پر رویت حلال اور دیگر فلکیاتی مسائل پر بڑی تعداد میں فتاوہ کا اجرا ہوتا ہے مختلف فلکیاتی مضامین و کتب کی اشاعت بھی جاری رہتی ہے اس سلسلے میں اب تک دو کتابیں لکھی جا چکی ہیں تفہیم الفلکیات جو مطبوع ہے اور عام دستیاب ہے اس عادو طالب جو حضرت رحمت اللہ قریب شائع کی جائے گی رویت حلال جامعہ تر رشید کے شعبہ فلکیات کے تحت اس وقت سب سے اہم اور پوری دنیا میں معروف و مقبول اور متبر سمجھی جانے والی کاوش ہر ماہ چاند نظر آنے کے امکانات پر مشتمل تحقیق کی ہشات اور ہر ماہ پورے ملک میں چاند دیکھنے کا احتمام ہے عام مہینوں میں چاروں صوبوں میں شعبہ فلکیات کے زیر احتمام رمضان المبارک اور عیدین کے موقع پر مقامات مشاہدہ ستر سو اسی اور مشاہدین کی تعداد تقریباً ڈیر ہزار تک پہنچ جاتی ہے جامعہ تر رشید کے شعبہ فلکیات نے ربیو سانی چودہ سو اٹھائیس ہجری سے ملکی اور عالمی سطح پر چاند نظر آنے کے امکانات کی تحقیق باقاعدہ شائع کرنا شروع کی اور تعدم تحریر یوم العہد اتوار بائیس جمادی اور سانی چودہ سو اکتیس ہجری بحمد اللہ یہ سلسلہ بلا ناغہ پورے احتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے ہر ماہ روزنامہ اسلام و ضرب مومن میں یہ تحقیقات پوری تفصیل کے ساتھ شائع ہونے کے ساتھ ساتھ ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہوتی ہے شعبہ فلکیات جامعہ تر رشید کی تحقیق اردو عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں ہر ماہ ان ویب سائٹس اور ای میل ایڈریسز سے حاصل کی جا سکتی ہے سلطانعالم انڈرسکو سیونٹی فور ایٹ یاہو ڈاٹ کام www.snips.com سلیش ویب سلیش مون نیوز آف جامعہ تر رشید سلیش مون سائٹنگ ڈاٹ کام سلیش مستاند ماہرین کا اظہار اعتماد جامعہ تر رشید کے شعبہ فلکیات کی طرف سے کافی عرصے سے تسلسل کے ساتھ ہر ماہ چاند نظر آنے کے امکانات پر مجتمل مفصل فلکیاتی تحریرات اور خبروں کی اشاعت پر انتہائی مسررت اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ملکی و عالمی شہرتی آفتہ سترہ سے زائد ماہرین فلکیات نے تحریری طور پر جامعہ تر رشید کی تحقیقات رویت حلال پر دائمی اظہار اعتماد کیا ہے مفید مشوروں اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ جامعہ تر رشید کی تحقیقات رویت حلال پر جن ماہرین نے دائمی اعتماد کا اظہار کیا ہے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی انچارج شعبہ خلائی تحقیقات آئی ایس پی اے کراچی یونیورسٹی رویل گرینیچ اوبزرویٹری میں چھتیس سال تک کام کرنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر فلکیات انجنئر خالد شوکت بانی مون سائٹنگ کمیٹی ورلڈ وائٹ ایم سی ڈبلو امریکہ